جی دوستو تو میں آپ کے ساتھ شاہزے بلی نیشنل سٹیڈیم کراچی سے اور آج کے دن کا پہلا میچ اقتطام پذیر ہوا جس میں پشاور ظلمی کا مقابلہ تھا لاہور کلندرز سے اور لاہور کلندرز نے ظلمی کو کوئی موقع ہی نہیں دیا حالانکہ ظلمی نے فائٹ کرنے کی کوشش کی مگر سکور اتنا کم تھا کہ لاہور کلندرز یہ میچ جیت گئی جناب لاہور کلندرز کے لیے محمد حفیظ کھیل رہے تھے بینڈ ڈنگ کھیل رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے راشد کان اور ڈیویڈ ویزے بھی کھیل رہے تھے فخر زمان ان کے ساتھ تھے شاہین شاہ فریدی ان کے ساتھ تھے اور آج انہوں نے اپنی ٹیم میں ایک نئی انکلوجن کی ایک نئے پیسر ان کی ٹیم میں آئے جب دلبر حسین کو انہوں نے ریپلیس کیا اور بڑی اچھی اور زبدس بولنگ کی سلمان مرزا نے تو جناب ایک سو چالیس رنز پر رسٹرک کیا زلمی کو حالانکہ یہ رنز پھر بھی بہت تھے کیونکہ ایک موقع پر دس اوورز ہو چکے تھے ففٹی نائن رنز پر چار وکٹے اپنی گواہ چکی تھی زلمی کی ٹیم وہاں پر شہر فین روڈرفرڈ جنہوں نے چھبیس رنز بنائے ان کی پارٹنرشپ ہوئی ایکسپیرینس روی بوپارا کے ساتھ جنہوں نے پچاس رنز سکور کیے روی بوپارا ایک ایسا پلیئر ہے کہ جب بھی جہاں بھی جس بھی ٹیم میں جاتے ہیں اپنی ٹیم کو سہارا دیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس ٹیم کے لیے کر ہی جاتے ہیں اور یہی کچھ روی بوپارا نے آج بھی کیا اور ایک صحیح ٹوٹل مناسب میں کہہ سکتا ہوں جو ان کی پوزیشن تھی ان کے حساب سے اپنی ٹیم کو دلوایا لیکن میچ جو ہے وہ تھا لاہور کے ہاتھوں میں حالانکہ وہاں بریاز نے ابتدا میں اچھی بالنگ کی مجیب کی اچھی بالنگ تھی پھر ساکب محمود نے بیک ٹو بیک وکٹس لے کر میچ بنایا ضرور پھر راشد خان نے محمد حفیظ کے ساتھ مل کے میچ کو فنش کیا اور وہ میچ آرام سے جیت گئے حالانکہ سیکنڈ لاسٹ اوور تک لگی رہا تھا کہ یہ میچ کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن وہاں بریاز جب بالنگ کرنے آئے تو انہوں نے ایک نو بال کرائی جس پہ ان کو بانڈری لگی اور اس کے بعد فری ہٹ ہو گئی اور اس فری ہٹ کو بھی کیش کروایا لاہور قلندر کے بیٹمن نے اور پھر جس سے ریکیس نے اینڈ میں سٹائلش سکس ہٹ کر کے میچ کو فنش کیا راشد خان نے تو مزہ ہی دوبالا ہو گیا ویسے کلندرز پہلا میچ اپنا جیتی نہیں ہے لیکن اس ٹونا میٹ میں انہوں نے فاتحانہ آگاس کیا ہے لاسٹ ایر کے فائنلسٹے شاہین شاہ فریدی کی بالنگ جناب اگر تعریف نہ کی جائے تو پھر کیا کیا جائے ان کا جو رومانس ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے ساتھ وہ جاری ہے آج انہوں نے پہلی ہی بال پر امام الحق کی وکٹ لی پھر حیدر علی کو جس طریقے سے سلمان مرزا نے آؤٹ کیا کامران اکمل کو آؤٹ کیا ویل ان کو کوئی موقع ہی نہیں دیا ایکسپیڈنس شوئے ملک نے چھبیس رنس تو منائے کریز پر موجود تو تھے لیکن وہ بھی سکور کو آگے نہ لے جا سکے اور پرو لانگ نہیں کیا اینکس کو تو لاہور جیت گئی ہے دوسرا میچ ابھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ملتان سلطانز اور پھر اسلام آباد یونائٹڈ یعنی کہ اسلام آباد کے شیروز کا مقابلہ جو ہے وہ چنوب کی پہچان ملتان سلطانز کے ساتھ ہے تو اس میچ میں کیا ہوتا ہے میچ کے بعد بھی آئیں گے آپ سے بات کریں گے شازے بلی کو ڈی ایس بی کے پلیٹ فارم سے نیشنل سٹی ٹیٹی ایم کراج سے دیجئے کا اجازت فی امانیلا دوستوں